اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اولاد کے لیے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا ان کی جھولیاں ابھی تک خالی ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی میاں اور بیوی دونوں میں چاہے جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائے گا اور اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے گا بس آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر ایڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں جو بے اولاد بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کا آنگن اولاد کی خوشیوں سے بھر جائے گا کیونکہ اللہ پاک کی کلام میں بہت طاقت ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اور مسلمانوں کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے اس وظیفے کو کرنے والا اللہ پاک کی رحمت اور کرم سے کبھی بھی محروم نہیں رہے گا ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے اگر اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازنے میں دیر فرما رہا ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوگی اگر اللہ پاک کسی کو اولاد کی نعمت سے جلدی نواز دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں کون ہے جو پریشانیوں سے آزاد ہو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی نے جہاں انسان کی ازمائش کے لئے دنیا میں اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں وہیں ان امتحانات میں سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے بیماری ہو بے اولادی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہر مسئلے میں رہنمائی فرمائی ہے اللہ پاک نے کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ ہو سوائے موت کے ہر مرض کی شفاہ بھیج دی ہے ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے پانچ وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے نہ صرف خود نماز کی پابندی کریں بلکہ گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں نماز نہ صرف ذہنی و قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے محول کو بھی پور سکون بناتی ہے اور رحمتوں کے نزول کا باعث ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا میاں اور بیوی دونوں میں سے اگر کوئی بھی بانچپن کا شکار ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اس کے لئے آپ نے چار چیزیں ہم وزن لینی ہیں نمبر ون سالب مصری نمبر ٹو تخم کا پاس نمبر تھری ستاور نمبر فور اسب گھول کا چھلکا اسب گھول کے علاوہ باقی سب چیزوں کو پیس کر مکس کر لیں اور اسب گھول کو بغیر پیسے مکس کر کے سیو کر لیں رات کو ایک کلو دودھ میں دو چمچ یہ پاوڈر ڈال کر کھیر پکائیں تھنڈی ہونے پر ایک بار سورہ محمد اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر رکھ دیں صبح میاں اور بیوی دونوں نہار مو یہ کھیر کھائیں ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں یہ عمل پورے انیس دن تک جاری رکھیں اور دورانے عمل قربت سے پرہیز کریں جب عمل مکمل ہو جائے تو دونوں میاں اور بیوی نہا دھو کر صدقہ دیں اور دو رکعہ نماز حاجت پڑھیں اور منت مانے کہ یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما جس کا نام ہم محمد رکھیں گے اور پھر قربت اختیار کریں انشاءاللہ تعالی حمل ٹھہر جائے گا اگر اس ویڈیو سے لیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو کمنٹ باکس میں ٹائپ کریں اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تھانکس فر وچنگ